سلیم وعلا رسول کریم مباد خرد من داری من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اتبع الزکر مخشیر رحمان بالغید فبشیر بمغفرت وعجر کریم اننا نا نشیر الموت و نکتو ما قدموه و اعسانا من كل شئینا فی امام المبین صدق اللہ امار رزیم بل لگنا رسول نبی کریم ان اللہ و ملائکتہو يسلوک علا النبی یا ایوہ اللذینا منو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ مسل علیہ سیدنا و نبیئنا و مولنا محمد و علیہ سیدنا و نبیئنا و مولنا محمد و علیہ وسلم اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بہت تاریخ اور اس کی پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دل کی گرائیوں سے بڑی ہی آجزی اور محمد سے حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قابل صادح احترام مسلمان بزرگو دوستو ساتھیو بھائیو عزیزو اسلامی اور دینی ماہ و بہن و بیٹیو اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج بھی ہمیں یہ چند ساتھ چند کھڑیاں اپنی یاد میں بیٹھتے کی توفیق اطاف فرمائی ہے ذکر کی مجلس بھی کریں گے اور جیسے میں نے آپ شرط کیا اس سے پہل جو قرآن خانی کی گئی اور آپ حباب نے مل کے تلاوتِ آیاتِ بھیینات کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور انہیں نے ارس کیا تھا کہ ہم حسالِ ثواب کی دعا کریں گے اپنے انتہائی میرے مہربان دوست اور محسنِ اہلِ سنت رضی صلی اللہ علیہ وسلم عطاول مصطفیٰ نوری رحمت اللہ تعالیٰ جو فیصلہ بات میں جنہوں انتقال فرما گئے آپ حضرت مبدس عظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا عبدالقادر شہید رحمت اللہ تعالیٰ کے آپ بیٹے ہیں حضرت امیرہ علیہ سنت سید شاہ تعالیٰ قادری مددالی کے آپ ہم ظلف ہیں سید مسلط دین قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے آپ داماد ہیں وہ سے نسبتِ روحانیہ آپ کو حاصل ہیں جمن طلبہ السلام کے پنجاب کے نازم رہے اور مصوہ بے فسحری پنجاب کے صدر رہے اور اس طرح مرکز تحقیق جو ایک علمی تحقیقی ادارہ کا انکھیا اس کے آپ میں آپ صدر تھے عدبی فورم مصطفی عدبی فورم تینکر فورم کے نام سے ایک تحقیقی ادارہ محفظ اللہ تعالیٰ پردش مساجد صاحب کی زیر قیادت کام کرنا ہے اس طرح ہزاروں خانداموں کی کفالت مہانہ راشن کی صورت میں کرنا اور جنزلہ ہو سلام ہو کچھ بھی ہو اس میں آپ نے خدمات سر جان دی اور مصوائی مارڈل سکول المصوائی ایمز کیمری سکول سسٹم اور المصوائی سکول سسٹم مصوائی مارڈل کالج گرلز کالج اور اس طرح کے ادارے ان کے ساتھ میں دینی تعلیم کا جامعہ قادریہ عظیم الشان درستگار جو ہے وہ آپ اس کے بہت امتے بہت سارے ان کی جہتے تھیں ان کی پڑھتے تھیں اور یونیورسٹیوں تک لوگوں سے متوجہ کر کے لوگوں کو اس طرح راکب کیا اور فیصلہ بعد میں ان کی مشاورت سے چل رہی تھی اور جو بھی زمانہ جو بڑا موسر ایک مجریہ ہے جو ابلاغ کا وہ ایک لیکٹرونک میڈیا ہے تو نائٹیو جو چینل شروع ہوا اس کے بہرر میں وہی تھے مشیر میں وہی تھے اور اس کے اسلامی گفر کے دریکٹر بھی تھے اور اس میں وہ اپنے خدمات سارا جام دے رہے تھے اور میری خوش مقتی ہے کہ گوشتہ چالیس سال سے وہ میرے دوست تھے اس سے چالیس سال سے بھی زیادہ عرصے ہیں حنجمن طلبہ السلام میں اور بعد میں تمام تحریکوں میں ان کی مدد مجھے حاصل ہوئی اللہ حظیم ان کی مخشش فرمائے ان کی مخشش فرمائے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفی قطع فرمائے کوئی معلوم نہیں کل ہم میں سے کون چلا جائے پیچھے وہی رہ جائے گا جو ہم نیک کام کر کے چلے جائیں گے میں نے سورہ یاسین کی ایک آیت میں نے دو آیت احساس تلاوت کیا کہ جس نے ذکر کی کا اتباہ کیا جس نے اذ ذکر کا اتباہ کیا اور وہ غیب سے اور درہا واللہ تعالی سے اس کو اس کے غیب میں نہ سامنے دیکھتے ہوئے بھی ہر حال میں اس کی غیبوبیت میں وہ اللہ سے ڈرتا رہا اس کو خشکمری سنائی ہے ابھی کس کی؟ موفت کی اور عجر کریم کی بڑی عزت والے موڑے اس کو عجر کی اس کو خشکمری دیجئے کہ ان کو ہم زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ نفات ہے کہ ہم ان کو زندہ کریں گے اور ہم ان کے قدموں کے نشان باقی رکھیں گے ہم ان کے قدموں کے اثار باقی رکھیں گے اور ہر شاہ کو ہم نے اس جو امام مبین ہے جو کتاب ہے ریکڈ کی اس نے ہم نے ریکارڈ کر لیا ہم نے اس کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے تو ذکر سے مراد یہاں کا قرآن حکیم جس نے قرآن حکیم کی پیروی کی جس نے قرآن حکیم کی تابعہ اتباع کی از ذکر سے مراد قرآن حکیم ہے کہ ہاں قرآن حکیم نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظ فرمانے والے ہیں تو از ذکر سے مراد قرآن حکیم بھی ہے اور اگر تابعیل کر لی جائے تو از ذکر سے مراد ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بن جاتی ہے جیسے قرآن قرآن سامت ہے خاموش قرآن ہے اور چلتا پھر تا قرآن کسی نے اگر دیکھنا ہو تو وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بارہ فارع لاکہ ذکر کی تشریح میں علماء بیان برماتے ہیں کہ آپ نے پوچھا گیا جبیل ذرا کہو میرے رب نے کس طرح میرا ذکر بلند کیا ہے جبیل نے یہی کہا تھا کہ اللہ فرمانا ہے کہ ازاز ذکر تو ذکر تمائیہ حبیب آپ کا ذکر اس طرح اللہ نے بلند کیا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تب تب وہاں کا ذکر کیا جائے گا جہاں جہاں مجھے خدا کا ذکر ہوگا وہاں مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا ایک تو مانا یہ ہے ذکر کا بلند ہونے کا کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم نے اے حبیب تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے کہ جو تیرے ذکر کرے گا سمجھ لو وہ میرا ہی ذکر کرے گا اور تیسرا دین نے جب میتا فرمایا کہ ہم نے تیری ذات کو تو ہمارا ذکر ہے تو فرمایا کہ ذکر جو ہے جس نے پیروی کی ذکر کی اس نے پیروی کی تباہ کی قرآن حکیم کی جس نے قرآن اور صحیح قرآن کی پیروی کی کہا کہ اس کو اور ڈرتا رہا ہاتھ تمہارے بطالہ اور اس نے غیب سے اور سمجھا کہ اس کے حال سے واقعہ جانتا ہے تو کہا کہ اس کو خوشکبری دیجئے کہ اللہ اس کو بخش لے گا اور پھر اس کو عجر کریم عطا فرمائے گا اور کہا کہ ہم ہی ہیں جو زندہ کرنے والے دوبارہ زندہ کریں گے اور ہم نے ان کے آثار قدم کو محفوظ کر لیا ہے اس پر ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے جو مفسرین نے سورہ یاسین کی اس آیت کی تشریف میں لکھا ہے کہ وہ صحابی مجھد سے دور رہتے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور سے آتا ہوں مجھے اجازت دیجئے میں مجھد کے قریب اپنا گھر ملالوں اپنے میں تو وہی رہ گئے تھے جتنے قدم تو چل کے آتا ہے تیرے وہ قدم اللہ کے ہم محفوظ رہتے ہیں تیرے قدموں کے نشان باقی رہتے ہیں اس نے کہا سکر یہ آئے لکھا ہے کہ ہم ان کے قدموں کے نشان باقی رہتے ہیں تو کہا تو دور رہتے ہیں جتنے دور سے وہ چل کے آئے گا جتنے قدم چل کے آئے گا اتنا تیرا عجر بڑھ جائے گا ہر شہ جو ہے اس کو اللہ کریم نے محفوظ کر لیا ہے جب ہماری ہر شہ ہمارا ہر آثار محفوظ ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو اچھا ہم کام کر رہے ہیں وہی محفوظ ہو رہا ہے جب ہر دید جب ہر شہر دید وہ اسے رکرز میں پر رکرز اللہ سبحانہ و تعالی حدید سیوئی رکرز میں پر رکرز نشانہ و تیرے جوہر جوہر رکرز میں پر رکرز میں پر رکرز میں and whenever you need you just click on a point and you take off all your records all your files which we have recorded there similarly Allah سوطہ is making up records every action every word which we are speaking that has been recorded every action which we are doing that has been recorded اور ہر شہے وہ record ہو رہی ہے اور کل قیامت کے دن وہ ایک ایک فائل کھولے گی اور ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی تو پھر جو ہم اچھا کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہو رہے ہیں اسی صورت یاسی میں آگے جا کے جہاں آتا کہ ہم ان کی زبانوں پر مہر کر دیں گے قیامت کے دن آئے گا تو زبانوں پر مہر رکھ جائے گی ہم جب حساب لے گا تو ہم بولیں سکے گے زبان نہیں بول سکے گی پھر ہاتھ بولیں گے پھر آزاں بولیں گے انگ انگ بولیں گے بندے کا وجود کتنی مشکل گھڑی ہوگی کتنا مشکل سبا ہوگا میرے دوستوں میرے مزرگوں میرے ساتھی میرے بھائیوں میرے عزیزوں کتنا مشکل مرہ لاؤگا کہ اپنا انسان کا اپنا وجود اس کے سامنے اس کا دجمہ بھی کھڑا ہو جائے گا انسان کا اپنا وجود اس کے سامنے کھڑا ہوگا اس کے اخلاق وائی لے رہا ہوگا ہاتھ بولیں گے یا اللہ اس نے مجھ سے یہ برا کام کر آیا تھا قدم بولیں گے یا اللہ یہ مجھے ہم سبائے لئے چلکے یہ فلان کا اگل جگہ پہ گیا تھا آپ نے کہا اللہ مجھ سے اس نے یہ بد نگاہی کی تھی ایک ایک آنگ آنگ جنسان کا اس کے اخلاق دوا لنکے کھڑا ہو جائے گا کتنی بے کسی اور مجبوری کا عالم اور بے بسی کا عالم ہوگا کہ انسان اپنے مدد سے کہے گا کہ طرح تجھے تجھے کیا ہو میرے اخلاق تو گوئی دے رہا ہے تو اللہ اس کی تشریح میں میں نے استاذ جنہوں کو کر رہا حضرت علامہ السکر ریاض سکھ حضاب میں سورہ یاسی کی تشریح میں لکھا ہے کہ میں جب تشریح لکھ رہا تھا یہاں پہنچ کے کتنے ہی دن میں سوچتا رہا کیا لکھوں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا ایک نوجوان کو جو کتنے سال دو سال پہلے جو فوت ہو گیا تھا کچھ عرصہ پہلے وہ فوت ہو گیا تھا اب عرصہ جتنا بھی عمر لکھا کچھ عرصہ پہلے وہ فوت ہو گیا تھا تو میں نے اسے کہا کہ تُو تو فوت ہو گیا تھا بڑے عرصے بعد تو خواب میں مجھے نظر آیا ہے ملنے آیا ہے تو اس نے کہا عشاء جی کیا بتائیں میں اپنے سوالوں کے جواب سے فارغ یاب ہوا ہوں اتنا زمانہ بیٹھ گیا ہے اتنے سال بیٹھ گئے ہیں میں اپنے سوالوں کے جواب سے فارغ یاب ہوا ہوں کہ آپ کو میں خواب میں آپ کی زہارت کے لیے آیا ہوں آپ سے منعقات کے لیے آیا ہوں میں گوشا کہ کہ وہ سوال جواب کیسے ہو رہے تھے انہوں نے کہا عزت صاحب شاہ صاحب مت پوچھئے استان جی مت پوچھئے کچھ بھی بڑا مشکل بڑا لائے گا کہا کیسے کہا کہ میری زندگی کا ایک اک پل میرے سامنے لارہے تھے میری زندگی کا ایک اک پل میرے سامنے لاتے تھے اور پھر نے مجھے پوچھتے تھے کہ یہ تم ہو رہا تم نے یہ کیا تھا اور مجھے سوائے اقرار کرنے کے انگاری کو جائش نہیں تھی میں کیسے کہتا کہ میرے سامنے میرے سامنے ریل چل رہی تھی میرا میرا ریکارڈ میرے سامنے لارہے تھے ایک ایک لمحہ میرا میرے سامنے آ رہا تھا اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا تم نے یہ کیا تو مجھے کہنا پڑتا تھا کہ ہاں میرے یہ کیا میرے دوستوں میرے ساتھیوں آج ہم زندہ ہیں آج میں مولت ہے آج ہمارے پس موقع ہے تو آئیے اپنے غلط کاموں سے توبہ کریں ہر غلط کام ہمارے سامنے آ جانا ہے کہ ان کو ہر بروائی ہمارے سامنے آ جانی ہے ہر منی ہمارے سامنے آ جانی ہے اور ایسے ہی فمیابل بسکار خیر فمیابل بسکار ذرتขیر یرہ اگر ایک زرہ کے برابر بھی اگر خیر کریں گے نیکی کریں گے تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے اور اگر ایک ذرہ کے برابر برائی کریں گے تو وہ بھی ہمارے سامجھ آ جائے گی تو جو میں نے اس کو جوڑنا چاہا اس بات کو کہ نشان قدم محفوظ رہتے ہیں قدموں کے نشان باقی رہتے ہیں جو جو ہم کر رہے ہیں جہاں جہاں پھر رہے ہیں جو جو آثار ہم چھوڑ رہے ہیں ابھی تو سائنس نے بھی ہم نے پڑا بعض میکزینز میں کہتے ہیں کہ جہاں انسان بیٹھتا ہے ایسی انہوں نے کوئی کیمرے ایجاد کر لیے ہیں کہ وہ ذات اب اٹھ کے جائے تو وہاں اس کی وجود سے کچھ ریز نکلتی ہے ان ریز کی کیپچر کرنے کوش کرتے ہیں کہ یہاں میں کوئی شخص بیٹھا ہے جیسا وہ شخص بیٹھا ہوتا ہے مختلف قسم کی ریز ہوتی ہیں جو وہاں سے اس کو کیپچر کر کے پتہ لگ سکتا ہے کون شخص یہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے آثار جہاں ہم چھوڑتے جاتے ہیں جہاں جہاں ہم پھرتے ہیں جہاں جہاں ہم جاتے ہیں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں جہاں بول رہے ہیں یہ ان فضاؤں میں گم نہیں ہو جاتا یہ ان فضاؤں میں وہ کہتے ہیں محفوظ اور اپرانے زمانے کے سریوں کی آوازیں رو ریکارڈ کر رہے ہیں اپنی ٹکنالوجی سے کہ اس سو سال دو سو ٹیارڈ پہ بہت سو سال پہلے یہ آواز جو ہے یہ ان کے سو سال پہلے کی ہے ہم نے جو ریکارڈ کر لی ہے اگر انسان آپ نے جانا لیے یہاں کچھ کر رہا ہے جو رب العرباب ہے جو آثار الخالقین ہیں جو سب سب کا خالق ہے وہ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کرتے کر رہے ہیں ان سارے آثار کو وہ ہمارے سامنے لے آئے گا بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے دوست ہمارے مہربان ہمارے محسن ہمارے ساتھی اطول مصفان اونی صاحب نے جن غریب بیواؤں کے مدد کی جن غریبوں کی بچیوں کی شادیہ کروائی اور جن کی گھروں میں راشر لگا ہوا تھا یتیموں کے کہ ہر مہینے آتے مہاں پہ آتے ہیں اور وہ کم و بیشی ایک ہزار سے زیادہ فیملی ہے جو آٹا چاو چینی اور سارے چیزیں ایک پیکج ہیں جو وہ لے کے چلا جاتے ہیں ان کی خدمت کی جنہیں بچوں قرآن پاک حفظ کرایا جنہیں بچوں کو دینی تعلیم دی جنہیں بچوں کو اور کالزوں میں نوکریہ داروں میں نوکریہ دلوائی وہ سارے کام محفوظ ہو گئے ہیں اب انہیں قدموں کے نشان باقی ہیں اور انشاءاللہ فَبَشِّرْحُمِ بَعْفِرَاتِمْ وَعَجْرِكْرِكْرِيْمْ اللہ کی تنسون کے لیے مقفت کا مجدہ ہوگا اور عجرِكْرِكْرِيْمْ اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ تو ہم بھی چاہیے ہمیں بھی کہ ہم ایسے ہی کام کریں اور ایسے ہی کام چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے بعد لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں حضور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور ایک جنازہ گزرا آپ نے فرمایا وجہ بات کچھ لوگوں نے باتیں کی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا وجہ بات پھر تھوڑی دیوائی اور جنازہ گزرا لوگوں نے پھر کچھ باتیں کی آپ نے فرمایا وجہ بات لوگوں نے پھر پوچھا یاری صلی اللہ علیہ وسلم دو جنازے گزرے اور آپ نے دونوں کے لئے وجہ بات کلاف سے بولا یہ کیا بات تھا کہا جب ایک گزرا تم لوگوں نے اس کی اچھائی جان کی تم لوگوں نے اس کی اچھائی کی گواہی دی تو میں نے کہا کہ وجہ بات اس کے لئے جنت باجہ ہو گئی اور جس دوسرا جنازہ گزرا تو تم لوگوں نے اس کی برائی کی اس کے دناہ ہوگے تم دعا بد گئے تو میں نے کہا باجہ اس کے لئے جہنم باجب ہو گئی تو جس کو جانے کے بعد لوگ اچھے نمزوں سے یاد کریں اچھا کام کر کے جائیں نیک کام کر کے ہم جائیں گے اور لوگ آپ اسے بینٹ کیے جب بات کریں گے کہ فلا شخص یہ اچھے کام کرتا تھا یہ اچھے کام کرتا تھا تو ہمارے بارے میں زمانہ اچھی گواہی دے گا ہمارے لئے جنت لازم ہو جائے گی اور اگر لوگوں نے کہا کہ شکر ہے خاص کام جہاں پاک اچھا ہوا جان چھوٹی مجھے بڑا طاق کرتا تھا میرا راستہ روکتا تھا میرا کرزہ دینا تھا میرا مال دوٹا ہوا تھا میرے پیسے لوٹے ہوئے تھے مجھے فلا بھائی کو کٹن کیا ہوا تھا فلا کو یہ تک نہیں ہو جائی ہوئی تھی یہ بڑے بدوقت تھا اچھا ہوا جان چھوٹی اس سے ہمارے محلے سے یہ گیا اگر ایسی کوئی بات کر دے گا تو مجبت والی بات ملٹ ہو جائے گی اور ہمارا دھتگانہ دوسرا پر جائے گا تو اللہ تعالی مجھے آپ کو نیگ لوگوں کی اتباہ کی توبی کتاب کرنا اچھے لوگوں کی سندگت میں رہے اچھے لوگوں کی سندگت میں اختیار سومت اختیار کریں اچھی محفلوں میں جائیں اچھی مجلسوں میں جائیں اچھے علاقوں میں اچھے دوستوں کے ساتھ دوستیہ کریں نیگ لوگوں کے ساتھ دوستیہ کریں اور اس کی بات ختم کر دیتا ہوں آج وہ ہمارے دوست بارستان میں فوت ہوئے ہیں ہمیں کپرشن نہیں تھی کوئی نشداری میں نہیں تھی کوئی علاقہ میں اس طرح کرنی تھا لیکن ہم دعا کر رہے کیوں کہ وہ نیکی کی بنیاد پر ایک تعلق ہے نا دوستی ہے نیکی کی بنیاد پر دل میں خیال آیا کہ ان کے لئے ہم دعا کر لیتے ہیں ایسے ہی جب ہم گزرتے ہیں یہاں سے میرا ایک ساتھی اللہ اس کو وہ جو جا یاد آگیا تارک محمود تاہر اللہ بخشے اس کو میڈک کالج میں فرس ٹیور میں وہ فیصلہ آباد میں پڑھتا تھا فوت ہو گیا تو جو وہ جب سے فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے وہ جیلوں کے پاس دمیلی ایک جگہ ہے اس سے آگے داؤں تھا وہاں رہے والا تھا آپ یقین کریں کہ میں جتنی بار بھی جی ٹی لوڈ سے گزرا ہوں پنڈی سے لاہور جاتے ہوئے کوئی ایک سفر میں ایسا نہیں ہے ایٹی سی کا فوت ہو رہا ہوں اور ابھی تک میں یہاں سے جانے کے بعد بھی دمیلی سے گزرا ہوں اگر اپنی گاڑی ہے تو روک کے وہاں میں نے فاتح پڑھی ہے اگر میں مبلک گاڑی میں جاتے جاتے میں نے پڑھی ہے میں نے جہاں سے کے سفر کیا ہے تو میں نے اندازہ کیا ہے جیلوں کے پاس سے میں نے جہاں زورا ہے میں تک اسے دعا کیا ہے یہ کیا ہے کہ یہ ایک دین کی دوستی ہے دین کا تعلق ہے اگر آپ دیندار حقے میں رہیں گے دینی لوگوں سے اٹھے بیٹھیں گے تو ہمارے جانے کے بعد وہ دوست ہمیں وہ یاد رکھیں گے دعا کریں گے ہمارے لئے اور جنہوں نے کبھی اپنے لئے نہیں مانگ دی وہ ہمارے لئے کیا مانگ گئے اصلا ایسے لوگوں میں رہیں گے جو نہ نماز کے نہ روزے کے نہ وہ قرآن پڑھیں نہ دعا کریں گے وہ اپنے لئے نہیں دعا کرتے ہمارے ماننے کے بعد وہ ہمارے لئے کیا دعا کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہیں اور سنگتیں مناظم نہیں ہیں اللہ تعالیٰ میں تمام حباب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوئے اور آج ہم نے یہ رضوانے باہوی پڑھا حضرت صحابی دعا کریں گے ان کے لئے بھی اور ہمارے دوست رہنہ شہزا صاحب کے والد صاحب کا انتقام ہو گیا ان کے لئے بھی چلا دعا کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ